آزب دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دہ برنی شو آج میں اپنے شو میں جو مدہ لے کر کے آئے ہیں وہ مدہ ہے ایک نیا ریکارڈ آئی پی ایل میں اس بار بننے جا رہا ہے اور وہ نیا ریکارڈ ہوگا کہ آئی پی ایل کے اتحاس میں پہلی بار کوئی امریکی مسلم کھلاڑی آئی پی ایل کا حصہ بننے کے لیے جا رہا ہے آئی پی ایل کے ابھی تک تیرہ سیزن ہو چکے ہیں بارہ سیزن ہو چکے ہیں تیرہ سیزن ہے جو یو اے ای میں کھیلا جائے گا اس بار اور ابھی تک کے کے آر یعنی کالکتہ نائٹ رائیڈر جو کہ شاروخ خان کی ٹیم ہے وہ دو بار اس خطاب کو جیت چکی ہے کالکتہ نائٹ رائیڈر میں ایک نیا کھلاڑی اس بار آیا ہے اپنے ایک پرانے کھلاڑی کو ریپلیس کر کے جس کو انجری ہو گئی تھی اس کی جگہ پر ایک نئے کھلاڑی کو انتیس سال کے تیز گیندواز علی خان کو لیا گیا ہے علی خان بسیکلی امریکہ کے رہنے والے ہیں اور ابھی تک کے اتحاس کے پہلے مسلم کھلاڑی ہوں گے جو امریکہ کے ہیں اور آئی پی ایل کا حصہ بننے جا رہے ہیں اس سے پہلے وہ پاکستان پریمیر لیگ بنگلہ دیش پریمیر لیگ اور کیریبین پریمیر لیگ دوہزار بیس میں حصہ لے چکے ہیں خاص طور سے جو کیریبین پریمیر لیگ تھی اس میں انہوں نے آٹھ میچ کھلے تھے اور اس میں آٹھ وکٹ ہی لیے تھے جبکہ ایوریج رہا تھا سیون پوائنٹ فور تھری کا ان کا ایوریج رہا تھا تو ایک اچھے تیز گیندواز کی شروعات ہونے والی ہے انتیس سال ان کی عمر ہے جو کولکتا نائٹ رائیڈر میں اپنے کریئر کی آئی پی ایل کی شروعات کرنے والے ہیں لیکن اس سے بھی بڑی چیز ہے کہ ایسا اتحاس میں پہلی بار ہوگا جب کوئی امریکی مسلم کھلاڑی آئی پی ایل کا حصہ بننے جا رہا ہے حوائی طرف سے بہت ساری شبکامنا ہے علی خان کو آپ سے بھی امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی اپنی انہیں شبکامنا ہے دیجئے کہ وہ بہت اچھا پردرشن کریں اور آگے چل کر کے اپنا نام روشن کریں کیا لگتا ہے آپ کو کہ کتنا اثر ہو سکتا ہے کیا لگتا ہے آپ کو کہ ایک نئی شروعات ہو رہی ہے کیا آئی پی ایل سے اس پر کیا اثر پڑے گا آپ لوگ اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے میں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی کے انسٹرہ ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیئے ہوئے ان لنکس پر جا کر کے آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ